نئی سنتی امیسٹی سکیم اور آرٹ انڈسٹری پاکستان حکومت نے تین مارچ کو سنتی شعبے کی ترقی کے لیے انکم ٹیکس ترمیمی آرڈیننس دوہزار بائس کے ذریعے نئی امیسٹی سکیم کا اعلان کیا ہے پانچ کسٹ ٹیکس کی ادائیگی کے بعد کالا دھن سفید کیا جا سکتا ہے اس میں اسٹی سکیم کے تحت بیمار سنتی انٹوں کو خرید کر منافع بخش بنانے کے لیے سرمایہ کاروں کو تین سال تک ٹیکس اسسنا حاصل ہوگا جبکہ بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں کو سرمایہ کاری کرنے پر پانچ سال کی ٹیکس چھوٹ حاصل ہوگی اس میں سرمایہ کاری کے لیے رقم کم کم پانچ کروڑ ہوگی شگر اور فلورز ملک کوئی صورت حاصل نہیں ہوگی اس میں اسٹی سکیم کے انتیجے میں چھوٹے اور درمیانی درجے کی سنتوں کو فروغ نہیں لے گا پاکستان کی آٹو انڈسٹری ایشیا میں تیزی سے ترقی کرتی سنت ہے جس کا ملکی جی ڈی پی میں تین فیصد حصہ ہے اس سیکٹر میں مجموعی سرمایہ کاری ایک سو ارب سے کم ہے اس یہ حکومہ سالانہ اپچاس ارب کا ٹیکس حصول کرتی ہے آٹو سیکٹر کے کامیہ وینڈر انڈسٹری اس سیکٹر کو کم از کم ایک ارب ڈالر مالیت کے عالمی میار کے پرزا جات فراہم کرتی ہے نیشنل موٹرز نے انیس سو تریپن میں پہلی اور ویڈ فورٹ رکھ تیار کیے تھے بدقسمتی سے دشتہ تیس سال سے پاکستان کی آٹو انڈسٹری کو جاپانی برینڈ نے یرمغال بنا رکھا ہے ہونڈار، ٹیوٹر، سزوکی کی مکمل طور پر اجارہ داری ہے پاکستان کے چند مفاد پرست اناثر نے دنیا بھر کے میاری برینڈز کی ہمیشہ خوصلہ شکنی کی ہے پاکستان میں عبادر کشحالی میں اضافی کی وجہ سے ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا ہے لیکن کمپنیوں نے اپنی پیداوار میں اضافہ نہیں کیا گاڑی کی قلت پیدا کر کے کارے مکروانے والوں کو نو ماہ تک انتظار کرنا پڑتا ہے جس پر سرمایہ کاروں نے ڈیمانڈ پوری کرنے پر منی اون وصول کرنا شروع کر دیا ہے نئی آرٹو پالیسین حکومت نے بجلی سے چلنے والی گاڑیاں اور ای بائیک پر مراکھ کا اعلان کیا ہے تاکہ تیل کے استعمال میں بچک کی جا سکی حکومت نے دوہزار اکیس دوہزار چھبیس نئی آرٹو پالیسی کا اعلان کر کے پاکستان میں آرٹو انڈسٹری کو بھوم دینے کی کوشش کی ہے نئی آرٹو پالیسی کے تحت نئی آرٹو پالیسی کے تحت نئی آرٹو سطح پر معروف برینڈز کو بھی پاکستان میں آرٹو انڈسٹری لگانے کا موقع فرہم کیا گیا ہے فرانس کی اور کوریا اور جاپان کی نشان اور جرمنی کی نے اپنی پیداوار کا آغاز پاکستان میں شروع کر دیا ہے اس وقت کم از کم چین کے پچاس سے زائد آرٹو میکر گاریاں بنا لینے کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں پاکستان کا آرٹو موبائل سیکٹر کاروں کے علاوہ ٹرکس، بسیں، ٹریکٹرز، چیپ، موٹر سائیکل اور آرٹو رکشہ بھی تیار کر رہا ہے پاکستان آرٹو مینفیکچرز کے مطابق پاکستان میں کاروں کی مہانہ پیداوار 6 فیصد اضافے کے ساتھ فروی 2022 میں 1,8,540 یونٹس ہوئی ہونڈ اور ٹیوٹا کے فروخت میں 32 فیصد کمی واقع ہوئی اس کے اول جاپان کی سزوکی گاریوں کی فروخت میں 40 فیصد اضافہ ہوا فروی 2022 میں 2,1664 گاریاں فروخت ہوئی کاروں کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ 1,000 سی سی کم گاریوں میں دیکھنے کو ملی ہے سزوکی آرٹو 600 سی 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 سب سے زیادہ فروخت ہوئی ہیں ہونڈائی کار کے فروخت میں 40 فیصد اضافہ ہوا ہے اور فروی میں اسی کی 1,470 گاریاں فروخت ہوئیں موٹر سائیکلوں کی فروخت 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 میں 13,6527 جبکہ جنوری میں 15,3658 یونٹس تھی سال کے پہلے آٹھ ماہ میں جولائی تا فروی پاکستان کے آرٹو سیکٹر میں گاریوں کے فروخت میں 50 فیصد اضافہ ہوا ہے اور پیما کے اداد و شمار کے مطابق گاریوں کے فروخت 14,9813 یونٹس ہوئی جو گزرے ہوئے سال اسی وقفے میں 9,5,049 یونٹس تھی جس میں ٹیوٹا 3,8,300 یونٹس ہونڈا 2,3552 یونٹس اور سزوکی کے 3,2,192 یونٹس چامل ہیں جبکہ آرٹو سیکٹر میں نئے اداخل ہونے والا برینڈ ہونڈائی کی فروخت 35,67 یونٹس رہی موٹر سائیکلوں کی فروخت میں جاپانی برینڈ ہونڈا سزوکی اور یاماہ کی آٹھ ماہ کی فروخت 90,3669 یونٹس رہی جبکہ دشتہ سال اسی عرصے میں اس کی فروخت 8,36,049 رہی یونٹس تھی نداز و شمار سے ظاہر ہوتا ہے جاپانی گار بنانے والے دشتہ 30 سالوں سے پاکستان کی میڈل کلاس مارگیٹ میں گاڑیاں فراہم کرتی رہی ہے لیکن کسی بھی حکومت نے گاڑیوں کو بیرونی ملک فروخت کرنے کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا حکومت نے جو گاڑیاں بنانے والوں سے معاہدے کیے تھے ان کے مطابق ٹیکنالوجی منتقلی کے ذریعے گاڑیوں کی انجن اور گئر باکس اہم پرزاجات پاکستان میں بنانے تھے لیکن مکمل تین اشروں کے بعد بھی ہم اہم پارٹ سیکرڈی کی شکل میں جاپان سے درامت کر کے پاکستان میں صرف پرزوں کو جڑنے کا کام کرتے ہیں جن کی درامت پر کسی ذریعے مبادلہ خرچ ہوتا ہے پاکستان 30 سالوں سے سزوکی، ٹوٹا اور ہونڈا کے انجن اور دوسرے پارٹ درامت کر کے ملکی خزانے کے نقصان پہنچا رہا ہے ذریعے مبادلہ میں ادائیگی کے لیے ہمیں عالمی مالیاتی اداروں سے کرز لینا پڑتا ہے پاکستان میں بننے والی تمام اقسام کی گاریاں مقامی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہیں انہیں بیرونی مالک برامن نہیں کیا جا رہا ہے گاریوں کو ملک میں روان دوان رکھنے کے لیے بیرونی مالک سے تیل درامت کرنا پڑتا ہے جو پاکستان کے تجارتی خسارے میں اضافے کا بنیادی سبب ہے پاکستان حکومت پر لازم ہے کہ سب برینڈ کی گاریاں مکمل طور پر پاکستان میں تیار کی جائے اور یہیں بیرونی مالک برامت بھی کیا جائے مراکش نے مقامی سطح پر اپنے ملک میں فرانسی برینڈ رینورٹ پیجورٹ اور سٹرون گاریاں برامت کر کے آٹھ ارب ڈالر زر مبادلہ کما رہا ہے نئی آرٹو پالیسی کے مطابق اپنی مجموعی پیداوار کا کم از کم دس فیصد حصہ برامت کرنا ہوگا پاکستان میں انجیننگ بورڈ کاروں کی برامت کرنے کی سلسلے میں اہم کارکردی گم ظاہرہ کر سکتا ہے بورڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کار منفیکچرز پروگرام پر عمل درامل یقینی بنائے تاکہ گاریوں کی انجین اور دوسرے پردالجات درامت کرنے کی بجائے مقامی سطح پر تیار کیا جا سکے اس نئی آرٹو پالیسی کے نتیجے میں پاکستان گاریاں برامت کرنے والے مالکی سر فرست میں شامل ہو جائے گا پر پاکستان کے لئے جرے مبادلہ کمانے کے لئے ایک اور کشادہ دروازہ کھل جائے گا